تو آئیے میں پھر اب محبت کی طرف چلتا ہوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے رسول کا پیار و نبی کا عشق وہ ایک غیر ملکی میڈیا کے ایک بندہ آیا تو اگرچہ انگلیش میں تھا اس کے ساتھ اردو والا بھی تھا کہتا ہے کہ میں یہ مانی نہیں سکتا میں کیسے مانوں کہ ایک گفتگو سے ایک بندہ اٹھ کے اتنا بڑا کام کر دے میں آسنے لگا کیوں گا ہنسنے آپ میں نے کہا اس لیے ہنسنے ہوں کہ اب اندھے کو ہم کیا سمجھائیں کہ وائٹ کلر کیا ہوتا ہے ریڈ کلر کیا ہوتا ہے بیٹھے ہو جائے وائٹ کلر کیا ہے ریڈ کلر کیا ہے گرین کلر کیا ہے ہم اس کو خواب سمجھائیں انہ انہ میں نے کہا اب تم کافروں کو پتا کیا کہ رسول کی محبت کی تڑپ کیا ہوتی ہے نبی کے عشق کی لذت کیا ہوتی ہے یہ تو انہیں پتا ہے نا کہ جس وقت میرے آقا کے لبو رخصار کا تذکرہ سن کر تصور میں آقا کو لا کر جب وہ ایک آہ برتے ہیں نا ان کی آنکھ سے جب آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے ان سے پوچھو یہ لذت کیسی ہوتی ہے اب کیا پتا کافروں کو کیا لگے گی رسول کا پیار کیا ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں ہمارا الحمدللہ مشن یہ ہے کہ میرے نبی کے یہ جتنے بھی غلام ہیں ان کے سینے عشق محمد سے معامور اور منبر تو آج میں ایک نہجبے آپ کو لے کے چلنے لگا ہوں میرا اللہ فرماتا ہے وَعَشْرَ قَتِ الْأَرْدُ بِنُورِ رَبِّيَا میں صرف اس کو یوں سمجھ گئے کہ التضامی طور پر آپ کے سامنے جملاز کر رہا ہوں میرا اللہ کیا فرماتا ہے وَعَشْرَ قَتِ الْأَرْدُ بِنُورِ رَبِّيَا یہ زمین تو اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی اشرق کہتے ہیں نا چمکنا وَعَشْرَ قَتِ الْأَرْدُ بِنُورِ رَبِّيَا یہ زمین اپنے رب کے نور سے اونچہ بولئے اپنے رب کے نور سے چمک اٹھی کیسے چمکی یا نبی کی ماں سے نہ پوچھئے چونکہ میں نے پہلے کہا نا اور میں اس وقت بڑی واشنگ میں ہوں اس حوالے سے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آؤ دیپو پھر ہمارے پاس کون سا بام رکھا ہوا ہے ہمارے پاس کون سا اسلح ہے اور یہ اس کا نام ہے عشق محمد اور جو شخص اس عشق کے اسلحے سے مسلح ہو نہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت ہے نہ دنیا کی کوئی سیکیورٹی کر سکتی ہے نہ کوئی عوضہ کر سکتا ہے عشق محمد ایسا اسلحہ ہے اور ایسی پاور ہے تو سنیے نبی کی ماں سے نہ پوچھنے آئیے جی ہم پھر چونکہ میلاد کا جلسہ ہے نا تو ہم اپنی توجہات کو لے کر سونے نبی کی ہمی کی بارگاہ میں آئیے جی لیکن یہاں ایک بازین میں رکھنا پیالی مجھے دو یار نعرے تکبیر نعرے تکبیر سب بیتاں پٹھے کام مولوی چاہ پینی دیں نعرے تکبیر مولوی پانی پینے دیں نعرے تکبیر خدا کے بندوں نعرے تکبیر مولویوں کے پانی اور چاہ کے لیے نہیں ہیں یہ تو ایک اندر کی قیفیت اور جذبات کا نام ہے جب آپ کا عشق اور محبت تڑپ اٹھے نعرہ لگا تو زندہ با یہ نہیں کیا ہو رہا ہے میں کوئی عیب کر یہ دیکھو لے کر میں مسئلہ سمجھانے لگاؤں یہ ہے پیالی اس میں جب بچے نے چاہے ڈالی تو سب سے پہلے اس کو ایسے کر کے دیکھا کہیں گندی تو نہیں اور اگر کوئی بندہ گندے کپ میں دودھ یہ چاہے ڈال کے دے تو اس کو کہتے ہیں انہوں ہیں تاکہ نہیں رہا گندے برطن میں تُو چاہے ڈالا گندے گلاس میں تُو پانی ڈالا گندے برطن میں دودھ ڈالتا ہے یعنی مجھے اور آپ کو اتنا شعور حاصل ہے کہ ہم گندے برطن میں دودھ نہیں ڈالتے جو بہت زیادہ ہوا تو پچاس روپے کلو تو پچاس روپے کلو والی چیز پاؤ ڈالنی ہو اگر ہم نے ایک گلاس میں تو گندے میں ڈالتے ہیں کیوں ہمیں شعور ہے ہمیں علم ہے ہمیں عقل ہے ہمیں دانست ہے اس حوالے سے ہم کہتے بھائی نہیں ایک بات ذہن میں رکھو مجھے اور آپ کو اتنا شعور ہے کہ ہم نے اگر چاہے ڈالنی ہے تو پہلے برطن کو دیکھتے ہیں کیسا ہے صاف ہے اور ہو تو ہاں اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھو جتنا بڑا مہمان ہونا تو میزبان اتنا بڑا اعتمام کرتا ہے اگر کوئی غریب سے غریب بھی ہونا اس کے گھر میں اگر کوئی اہم ترین مہمان آئےنا تو وہ گھر والوں سے کہتا ہے نئے برطن نکالو تو نئے برطن میں کھانا نئے برطن میں چائے نئے برطن میں پانی کیوں کہا دیکھا نہیں مہمان ہے عزت والا مہمان ہے اس لیے نئے برطن میں یہ سب کچھ ڈال کے دینا ہے تو صاحب بات کو ختم کرتا ہو مجھے اور آپ کو اتنا شعور ہے کہ ہم نے اگر ایک دور ڈالنا ہو تو اس کے لیے دس دباب ظرف کو دیکھتے ہیں برطن کو دیکھتے ہیں اور یار ذرا خود سوچو عام مہمان آئے اس کے لیے ہم چن کے برطن رکھتے ہیں جس میں ہم دور ڈالتے ہیں جس میں ہم چائے ڈال کے پلاتے ہیں تو یار غور کرو اور جو مہمان ایسا ہو کہ جس کے لیے پوری کائنات سجائی گئی ہو اب اس کے نور کو میرے رب نے جس بطن میں رکھا ہوگا وہ بطن کتنا چن کے میرے رب اچھا ہے تو میں نے کیا کہا اللہ نے کیا کیا ہوگا بابا چن کے اس لیے قرآن کہتا ہے اللہ یعلم حیث و یجعلو رسالتہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ میں نے رسالت کہاں رکھنی ہے مجھے زیادہ پتہ ہے مجھے اور تو اگر ایک سونے کی انگوٹھی رکھنی ہو تو چن کے ڈبیا میں ڈال کے تک تا ہے یہ مدے کو یہ غازی کی ہے بات یہ ہے کہ اگر تم نے ایک سونے کی انگوٹھی رکھنی ہو تو ایک چن کے ڈبیا میں ڈالتے ہو ڈبیا میں ڈالتے ہو ڈبیا میں ڈالتے ہو چن کے چن کے تو یار جس نور کو اللہ نے کائنات کی اصل بنایا ہے جب رب نے اس نور کو دنیا میں جلوہ کرنا تھا ذرا خود سوچو وہ نور جس پشت میں گیا ہوگا جس رحم میں گیا ہوگا وہ رحم وہ پشت وہ صرف کتنا عالی میرے مالک نے بنایا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے وہ گزیر کرم گی کر دے گئے جہاں جہاں سے وہ گزیر کرم گی کر دے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی پر دے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی پر دے گئے تمہیں اس ماں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے صدقے کائنات میں ماں کو عزت ملی ہے آئیے ایک ماں بڑی مشہورے کائنات میں معلوم ہے جس کا بچہ روح اللہ ہے جس کا بیٹا روح اللہ ہے اور اس ماں کا نام ہے سیدہ مریم سیدہ یہ سیدہ مریم کون ہے اللہ کا قرآن ان کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے اعلانی پر بردگار ہے مریم وصطفیٰ کی علا نسائل عالمین مریم پیاری ہم نے تجھے تمام زمانے کی عورتوں میں پہلا نمبر دیا ہے کون کہتا ہے بولیے اللہ کیا فرماتا ہے مریم ہم نے ہم نے تجھے اس زمانے کی عورتوں میں آئیے جناب سیدہ مریم کو دیکھتے ہیں کہ ان کی شان کیا ہے تو قرآن ان کی عصمت و شان کو بیان کرتا ہے کہ یہ سیدہ مریم وہ ہستی ہیں کہ جن کے برطن کے اندر چاند لمح عذرت عیسیٰ نے گزارے ہیں ایسے نہیں کتنے ہیں کتنے سا دیر لگی توجہ حضرت جبریل امی میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں حضرت مریم کی بارگاہ میں حاضر ہیں ڈر گئی ہیں کونو تم ہم نے رسول ربک لے احابا لکے غلاما زکیہ تیرے رب کا بیجا ہوا ہوں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں ڈر گئی ہیں ڈر گئی ہیں ڈر گئی ہیں